السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سبوں کو صدا خوش رکھے اور اپنے حجز و عمل میں رکھے دوستو آپ نے تھرنے لے کے پہچان لیا ہوگا آپ نے جان لیا ہوگا کہ میں آج کس ٹوپک پر بات کرنے والا ہوں تو چلیں دوستو بہت سارے لوگوں نے پوچھا بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ لڑکیوں کے سعجی آرے میں پڑھنے کا سسٹم کیا ہے کیا قوانین کیا ضوابط ہے اور کیا شرائط ہے براہی قرار مجھے اس کے بارے میں جان کریں دے دیجئے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکنس ٹرکتے ہیں کہ اگر آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب دے گئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں بیڑے لوگوں کو پریز کرنے نہ بھولے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹوپک ہے کہ جیسے کہ مرد حضرات سعودی عرب میں زیر تعلیم ہیں پڑھتے ہیں بہت ہی تعدہ میں سعودی عرب جاتے ہیں اور آرام سے وہاں پڑھتے ہیں لیکن لڑکیوں کیلئے کیا سسٹم ہے کیا لڑکیاں بھی وہاں جا کے پڑھ سکتی ہیں تو ہاں بمکل لڑکیوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے دونوں وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ سکتی ہیں لڑکوں بھی وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حریص کے بات نہیں ہے لیکن اس کے لئے کچھ شرائط ہے کچھ قوانین اور زوابط ہیں آپ کو رکھنا پڑے گا جیسے دیکھیں ہم لوگ لڑکے جو ہوتے ہیں لڑکے لوگ جو اپلے کرتے ہیں جس طریقے سے سیم پروسسے لڑکیوں کا بھی اپلے کرنا ہے پاسپورٹ، شہادہ، کشف درجات، مارک شریٹ میڈیکل اور جو اور تعریفی خط وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ساری چیز آپ کو بھی دینی پڑے گی ہر چیز جیسے کہ لڑکوں دیتے ہیں تو آپ کو لڑکیا بھی تالے بات بھی آپ کو بھی دینا یہ سب ہوگا تو چلی دوستو اس کے لئے کچھ اور شرائط ہے جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں یہ لوگ آرام سے اسکولہ سے ملتا ہے رہن سہن سب کچھ فری ملتا ہے علاج و معالجہ جو ہسپیٹال وغرہ سب کچھ فری ملتا ہے تو آپ کو بھی یہ سب فری ملے گی لڑکیوں کے لئے بھی ہیں لیکن ایک ہی شرط ہے کہ اس کے لئے آپ کا وہاں پہ محرم ہونا چاہیے یعنی کہ جس سے شادی حرام ہو وہاں پہ آپ کوئی ایک رشتدار ہونا چاہیے لیکن میں کہوں گا کہ یہ قانون جہاں پہلے تھا لیکن اب کیا ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں کنفرم پتا نہیں ہے شاید کہ وہ قانون ابھی ہے نہیں کہ وہاں پہ اس کا محرم کو ہونا ضروری ہے تو اس کے بارے میں ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں پتا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے انشاءاللہ اس کا علیک مجھے بھی ہو جائے گا تو خلاص اقلان یہ ہے کہ جس طرح سے سسٹم لڑکوں کا بھی ہوتا ہے وہ اسی سسٹم لڑکیوں کے لئے بھی ہے تو برائے کر ایک ان خواتین ان بہنوں سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ سچوپین میں ہیں پریشان میں ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاوٹ ہے تو آپ ساری ڈاوٹ کو کلیر کر لیجئے اور اپلے کرنا چاہتی ہے تو اپلے کر لیجئے بھیجی چک کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن کے بات نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کو بھی کوئی کچھ ڈاوٹ ہوتا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس پوچھ سکتی ہے انشاءاللہ اس کا ریپلائی آپ کو بہت ہی جل دے دے جائے گا اور آپ لوگوں سے بھی کوئی ریکشٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی بھائی کسی حضرات کسی دوست کے اندر کوئی کنفیزن ہو کوئی شکھ ہو کوئی ڈاوٹ ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو آپ کو بنا دوں گا یا تو پھر اس کا ریپلائی آپ کو انشاءاللہ بہت ہی جل دے دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی تو پھر منتہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کی نہیں دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ